رحیم ٹیئر ویورز یہ ایک دن کی جو ہماری آج ایک انفرمل ٹریننگ سیشن ہے جس میں مالکان ڈیویجن کے باجول ڈسٹرک اس کے ساتھ لور در ڈسٹرک اپر در ڈسٹرک لور چترال ڈسٹرک اپر چترال ڈسٹرک کے ہماری لیڈرشپ تحصیل لیول کی لیڈرشپ ہمارے ساتھ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سب نظر آ رہے ہیں جوان چہرے ہیں ان کے آنکھوں کے اندر ایک چمک ہیں ان کے چہروں کے اندر ایک روشنی ہے ان کی پیشانیوں کے اندر ایک نور ہے اور ان کے اندر عظم اور حوصلہ ہے اتنا خوبصورت وطن اللہ نے ہمیں دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چترال وادی نظر آ رہی ہے اس میں آپ دیکھ لیں یہ پانی ہے اور یہ اس کے اندر بے انتہا پٹینشل ہے صرف اس دریائے چترال کے اوپر ہزاروں میگا وارڈ بیجی بن سکتی ہے یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان سب پہاڑوں کے پیٹ جو ہیں بڑے ہوئے مادنیات سے اور پھر آپ جب آگے جائیں تو بے انتہا قیمتی جڑی بوٹیاں اور جنگلات ہیں اس پاکستان کے ہوتے ہوئے غربت اور جہالت اور اس پاکستان کے ہوتے ہوئے ہم مکروز ہیں آئی میف کے غلام ہیں اور ہم خوار ہیں یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اجدہے اور درندے پاکستان کے اوپر مسلط ہیں اور گزشتہ ستر سال سے وہ اجدہے اور درندے نہ صرف ہمیں کھا رہے ہیں بلکہ ہمارے نام پر دنیا بر سے قرض لے کر اس کو بھی کھا رہے ہیں ہمارے کئی نسلوں کو انہوں نے غلام بنائے رکھا ہے گروے رکھا ہے تو یہ نوجوان آج نکلے انشاءاللہ یہ نوجوان ان درندوں کا سر کچھ لیں گے سر انشاءاللہ اور انشاءاللہ اس پاکستان کو حقیق کے آزادی دلائیں گے انشاءاللہ فیرنگ کی غلامی سے آزادی مل گئی فیرنگ کے ایجنٹوں اور نوکھروں کی غلامی سے آزادی نہیں میرے وہ آزادی جہای اور یہ جو یود کے نام پہ کچھ لوگوں نے یود کے نعرہ استعمال کر کے یود کا استحصال کیا ان کے چہرے سے انشاءاللہ ہم نقاب نوچیں گے انشاءاللہ ان کے چہرے وہ بترین قسم کے اس وقت جو ڈاکو تھپکہ ہے وہ پروز مشرب کا دفاع کر رہے ہیں وہ روانور کا دفاع کر رہے ہیں وہ ملک ریاس کا دفاع کر رہے ہیں یہ یہ وہ لوگ ہیں جو یود کو کہہ رہے ہیں کہ ہم انقلابی ہیں اور ہم پروز مشرب کے گھرے بان میں ہاتھ ڈالیں گے راونور کو کٹھیرے میں لائیں گے اور ملک ریاس جیسے جو جو پاکستان سے پیسہ متقل کر کے صرف ایک کیس میں چالیس عرب روپے برطانیہ نے لیے اس طرح کی لوگوں کے ساتھ محاصبہ کا کرپشن کا ختم کریں گے وہ خود سب سے بڑے محافظ اور نگران بن گئے ہیں تو یہ یود انشاءاللہ ان کو ایکسپوس کرے یہ حقیقی یود ہیں ان شوجوان ہیں بہادر ہیں جذبہ رکھتے ہیں یہ پاکستان کا اصل سرمایہ ہے آج ہم آئے ہیں یہاں پہ یہ ٹریننگ لے رہے ہیں منصوبہ بنا رہے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان کے یود کو جگائیں گے اور پاکستان کے یود کو اقبال اور قائد کے پاکستان بنانے کے لئے انشاءاللہ استعمال کریں گے